کہ ہم سب ہم سب کا مقصد ایک ہے یہاں ووٹنگ کروا لیں ساری قوم پوچھ لیں لوگوں سے تو کوئی بھی اور باقی ملکوں میں بھی ووٹنگ کروایں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپنے دین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی تو مجھے صحیح افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس پیار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کیا حکومت کو فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ جب ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کون فیصلہ کرے گا کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے تو یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پچا رہے ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پچا رہے ہم اپنے آپ کو نقصان پچاتے ہیں یہ میں آج آپ کو یقین دلا دوں کہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے اپنے لوگوں سے کہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے لیے دنیا میں کیمپین چلائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کی مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو کسی کسی کو خوف آئے گا کہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ اس لیے کہ اس کے لیے کیمپین کی ضرورت ہے ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا مغرب کے اندر جہاں در یہ گستاخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اپنے آپ کو کر رہے ہیں لیکن جو کیمپین میں چلا ہوں گا اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپین مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے ہیڈز آف سٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سرور آئے ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ پھر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں یورپین یونین میں اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ہمیں کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو کٹھا کر کے ہیڈز آف سٹیٹ کو جو میں نے خط بھی لکھا ہے سب کو اس سے یہ فرق پڑے گا تب یہ جا کے تبدیلی آئے گی بغرب میں نہیں تو ہم اپنے ملک میں توڑ پوڑ کرتے رہیں گے وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو بلکہ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی یہ فتنہ کر دیتا ہے نقصان ہم اپنا اپنا کر لیتے ہیں جو میری کیمپین ہے انشاءاللہ اس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل کریں گے تاکہ کوئی بھی باہر بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں